تحریکی ادم اعتماد کے لیے اپوزشن کی چال کیسے ناکام بنای جائے حکمت اعملی تیار کرنے کے لیے حکمتی حلقوں نے سر جوڑ دیئے سپیکر اسد کیسر کی رہائشنگاہ پر مشتاورت کے لیے رات گئے وزراء کی اہم بیٹھک قومی اسمبلی کا اجلاس جلد بلانے اور حکمتی عراقین کو تحریک کے روز اسمبلی میں جانے سے روکنے کی تجویز دے دی گئی کہا آرٹیکل ترے سٹ اے کے تحت منحرف حکمتی عراقین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف ریفرنس کی تجویز دے دی گئی تحریکی ادم اعتماد ناکام بنانے کا مشن وزیراعظم خود فرنٹ پٹ پر آگئے آج لاہور میں ڈیرے ڈالیں گے وزیراعظم کی چودری برادران سے ملاقات کا امکان پنجاب کے پارلمانی پارٹی کا اجلاس طرف گئے لیا ترین گروپ کا پارلمانی پارٹی کے اجلاس کے بارکارٹ کا علاق موقف اپنایا اسبان بزدار کی موجودگی تک کسی بھی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے میرے ہاتھوں کی زنجیریں کھل چکیں پہلا نشانہ آصف علی زرداری ہوں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ان کا بس چلے تو وہ ان کی گردنوں کو دبوچ لے مل کر ان کو جیل میں پہنچانا ہے ادم اعتماد کی تحریک اپوزیشن کی سیاسی موت ہوگی مقصود چپڑاسی والا شہباز تین ماہ میں جیل جائے گا فضلو مسٹر ڈیزل تم بھی تیار ہو جاؤ عمران خان کا بلاول بھٹو پر بھی تنز بولے اس کو پندرہ سال میں پتا نہیں چلا لڑکی آتا ہے یا آتی ہے تھوڑا صبر کر لو حوصلہ کرو ادم اعتماد میں ابھی کچھ دن ہیں آپ ابھی سے ہتھیار پھینک کر اپوزیشن کی نشست پر آ گئے ہیں مریم نواز کا عمران خان کے خطاب پر عدی عمل مریم اورنگزیب نے کہا وزیراعظم کی گفتگو سے لگا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ان کے جیل جانی کا وقت آ گیا ادم اعتماد کا معاملہ حکومت کا قومی اسمی اجلاس جلد بلانے کا مطالبہ وزیراعظم کو ایک سو اٹھٹر ارقین کی حمایت حاصل مزید پانچ ارقین ساتھ دیں گے اپوزیشن ہورس ٹریڈنگ کر رہی ہے تین حکومتی ارقین کو دس دس کروڑ کی پیش کش کی حماد ازر نے کہا اپوزیشن کو مو کی کھانا پڑے گی کافلی گتم اعتماد پر کس کے ساتھ کھڑی ہے ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا تارک بشیر چیما کہتے ہیں کافلی کس کا ساتھ دے گی یہ فیصلہ پرویز الہی کریں گے امید ہے دو سے چار روز میں فیصلہ ہو جائے گا چہدری شجاعت کی حالیہ ملاقاتیں معمول کی بات ہے چہدری شجاعت کی اسلام آباد میں آصف علی زیداری سے ملاقات سابق صدر نے اعتماد کے لیے پھر حمایت بانگی رہنما خافلی کی ملکی وفات میں فیصلہ کرنے کی یقین دہانی سیاسی جوڑ توڑ اور میل ملاقاتیں جاری ملک کا سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا متحدہ قومی مومنٹ کا وفت آج اسلام آباد میں آصف علی زرداری سے ملاقات کرے گا خالد مقبول صدیقی کی ذریعہ صدارت وفت کی چہدری شجاعت سے بھی ملاقات ہوگی وسیم اکرم پلس کو مائنس کرنے کا مشن جہانگیر ترین گروپ کی پرویز اللہی سے ملاقات علیم خان جہانگیر ترین سے ملنے لندن پہنچ گئے آئندہ کا لاحے عمل طے کریں گی ترین گروپ کا تحقیق صاف کے مزید چھے نراز ارکان کے رابطے کا دعویٰ ترین گروپ کے رکت خورم لغاری نے مائنس بزدار فارمولا مسترد کر دیا امریکہ کی روس کے بعد چین پر پابند یا لگانے کی دھم کی امریکی وزیر تجارہ جینا رومنڈو کہتی ہیں چینی کامپنیز نے سپلائے جاری رکھی تو امریکہ جوابی کارروائی کرے گا پابندیوں کی دھمکی پر چین کا دو ٹوک جواب ترجمان چینی وزارت خالچہ نے کہا چین اپنی کامپنیز و کاروباری لوگوں کا تحفظ کرے گا عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے آنے لگیں دس فیصت سے زائد کمی یو اے ای اور اراک کے پیداوار بڑھانے کے اعلام سے قیمتوں میں کمی ہوئی برطانوی برنچ خام تیل کی فی بیرل قیمت میں پندرہ ڈالر کی نمائی کمی امریکی وٹی آئی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں چودہ ڈالر کی کمی ہوئی سونے کی فیامز قیمت میں بھی چھتر ڈالر کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی کینگروز چوبیس سال سے زائدہ درس احباد کراچی کی نیشنل سٹیڈیم کو رونک بکشیں گے پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں راولپنڈی سے کراچی پہنچ گئی ایک دن آرام کے بعد دونوں ٹیمیں آج سے نیٹ پریکٹس کریں گی باولنگ کوچ شاہن ٹیڈ بھی کراچی پہنچ گئے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ ہفتہ بارہ مارچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا اور ایسے شخص کی کہانی جس نے گینگ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی ہالی وڈ کی کرائم فلم بل کا اوفیشل ٹریلر جاری سب سے پہلے بات ہوگی تحریکِ آدم اعتماد کی تحریکِ آدم اعتماد کو ناکام بنانے کا میشن وزیراعظم خود فرنٹ فوٹ پر آ چکے ہیں پنجاب کی سیاست میں گرمہ گرمی وزیراعظم آج لاہور میں ڈیرے ڈالیں گے وزیراعظم کی اتحادی جماعت قافلی کے قیادت سے ملاقات کا امکان ہے کپتان کی متحدہ قومی موونڈ کے بعد آج چہدری برادران کے ساتھ اہم بیٹھک متوقع ہے وزیراعظم عمران خان نے پنجاب کا پارلمانی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے تحریکِ آدم اعتماد ناکام بنانے کا میشن ہے جس پہ وزیراعظم خود فرنٹ فوٹ پر آ چکے ہیں نمائن دا 92 نیوز شاہد چہدری سے مزید جان لیتے ہیں شاہد چہدری بتائے گا پنجاب کی سیاست میں ایک باپے گرمہ گرمی دیکھی جا رہی ہے آج کیا کچھ ہونے والا ہے یہ بالکل وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر جو ہے وہ لاہور پہنچیں گے جہاں پر جو ہے وزیراعظم شردار عثمان بزار کے ساتھ ان کی ون اور ون ملاقات ہوگی اس کے ساتھ گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی پارلمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وزیراعظم عمران خان نے وہ بھی طلب کر لیا ہے جس میں تحریکی عدم اعتماد کے حوالے سے جو ہے گوروخوز کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جو صورتے حال ہے جس میں جنگی سرین گروپ کی جانب سے جو بغاوت کا سامنا ہے اس حوالے سے تمام سر عبود جو ہے وہ زیرے بحث آئیں گے اس حوالے سے تمام عرقی نے پنجاب اسمبلی کو بھی جو ہے وہ آج یہاں پر جو ہے وزیراعظم عمران خان کے اجلاس پر پہنچنے کی حدایت کی گئی ہے پارلمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ مختلف جلاتوں کی صدارت جو ہے وزیراعظم عمران خان لاہور کے اندر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو عرقی نے قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلی اور مختلف پارٹی رہنما ہے ان کے ساتھ بھی وزیراعظم عمران خان کی میٹنگز جو ہیں وہ شیڈول ہیں اور عدم اس تحریکی عدم اعتماد کے حوالے سے جو ہے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گی آج اہم فیصلے متوقع ہیں اہم بیٹھک ہوگی شاہد چہدری اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ تو ادھر لاہور میں وزیراعظم کی ذریعہ سدارت پارلمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے تو دوسری جانب ترین گروپ نے پارلمانی پارٹی کے اجلاس کا بائک آٹڈ کر دیا ہے دوسری جانب ترین گروپ نے پارلمانی پارٹی کے اجلاس کا بائک آٹڈ کر دیا ترین گروپ نے عثمان بزدار کی موجودگی تک کسی بھی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے